صبح ارلی مارننگ سیکنڈ سکسیس جو ہے وہ سپیشل سیل کو ملی ہے جس کے تحت سچن تھاپن الیس سچن بشنوئی کو باکو ازربیجان سے ایکسٹرڈائٹ کر کے لائے گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 مئی 2022 کو صدو موسیوالا کی ہتیہ کے بعد دو دن لیٹر آن سچن تھاپن نے الیس بشنوئی نے چینل کو کال کر کے بولا تھا رسپونسیبیلٹی لی تھی اور اون اپ کیا تھا اور ایک طریقے سے ڈیئر کیا تھا تو تب سے لگاتار پچھلے سوہ سال سے سپیشل سیل کا ایک بہت ہی ارگنائز دیفرڈ چل رہا تھا جس کے تحت انیشلی چار شوٹرز جو اس میں شامل تھے ان کو الگ الگ ٹائم پر موڈیولز کو گجرات سے اور ڈیفرنٹ پارٹ آف کنٹری سے یوپی سے راجستان سے ریسٹ کیا گیا ان کے ساتھیوں کو ریسٹ کیا گیا اسی کے چلتے جو ان کے مین جو ان کا ماسٹر پلینر تھا اور جس نے یہ ساری واردات کو انجام کروایا تھا لارنس وشنوی کو بھی پرڈکشن وارنٹ پر لائیا گیا تھا جس نے ہمارے ریمانڈ کے دوران تمام چیزوں کو بتایا تھا اسی کے چلتے آج انی کے سنڈیکیٹ کے اس مین ساتھی کو ہماری ٹیم جو ہے لگاتار جو اس پہ ایفرٹ کر رہی تھی ازربائیجان آثورٹیز کے ساتھ منسٹری آف ہوم آف ایرز کے ساتھ منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کے تمام سپورٹ کے ساتھ سی بی آئی انٹر پول کی مدد سے اور تمام ہماری جو ریلیٹڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہیلپ سے آج ایک سکسیسفل ایکسٹرڈیشن ہو پائی ہے ازربائیجان سے اس سے یہ لاسٹ دونوں جو ایکسٹرڈیشنز اور ڈیپورٹیشنز ہیں ان سے یہ ایک کلیر میسیج ہے جو کی کندریا گرہ منتری صاحب کی سپرویجن اور ان کی تمام ڈیریکشنز کے قارن ہے کہ بھارت میں اپراد کر کے کہیں بھی چھپ جانا اب اتنا آسان نہیں ہے ڈیفرنڈ ایجنسیز کی ڈیفرنڈ ٹاسکنگ ہے اور جس کے چلتے یہ جو ایفرٹ ہے اور بھی آگے کانٹینیو رہے گا اس طریقے سے سچندھپن کی آج اریسٹ ڈالی گئی ہے اور سچندھپن کو جیل کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد اس کا پولس کا سٹڈی ریمانٹ سیکھ کیا جائے گا اور پھر جیسے ہی ہمیں لگے گا کہ کوئی چیز ہم نے پبلک ڈومین میں آپ سے شیئر کرنی ہے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے سر یہ کتنا ٹائم لگا آپ کو بورا ٹیک کرنے میں کتنی ٹیم لگی اور کتنا طریقے سے آپ نے بورا موائیٹر کیا ہے تیکھئے انتیس مائی کو صدو کا مرڈر ہوا تھا موسے والا کا اور اکتیس مائی کو ہم لارنس بشنوی کو پرڈکشن ورنٹ پہ لے آئے تھے تیس کو ہم نے انفیکٹ انتیس شام کو ہی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئے اسی ٹائم ہماری ملٹیپل ٹیم سپیشل سیل کی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اس میں ہماری تمام رینجز کی ٹیم نیو ڈیلی رینج، نورڈن رینج، سدن رینج، ساؤتھ ویسٹ، کاؤنٹر انٹیلیجنز ایون ہمارا سائیبر یونٹین میں نے اہم بھومکہ نبھائی ہر ایک نے اپنی اپنی ٹاسکنگ کے حساب سے کام کیا اور اس ٹائم ہم ایک اوگست پہ ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پورا سال اور جون آف لاسٹ ایئر تو آلماس تیرہ مہینے کا کانٹینوس ایفرٹ ہے جس کے قارن سے آج یہ ایکسٹرڈیشن ہو پائی ہے دیکھیں ابھی تک جو آن رکارڈ کیسز ہم نے کولیٹ کیے ہیں ابھی اس کی انٹرگیشن بڑی پریلیمدری سٹیج پہ ہے چار کیس راجستان کے ہیں چار کیس پنجاب کے ہیں ایک کیس سرسا ہریانہ کا ہے سپیشل سیل کے دو کیس ہمارے نیو ڈیلی رینج کے ہیں جس میں ایک اٹیم ٹو مرڈر کا ہے انہوں نے ایک آر پی گپتہ کر کے کوئی پراپرٹی ڈیلر آیا ہے مہن گارڈن کا اس پہ گولی چلوائی تھی ان کے سنڈیکیٹ نے اور ایک کیس ان پہ مکوکہ کا ہے جس میں ایکسپلوسیو ایک بھی لگایا ہے کیونکہ جب پریعورت فوجی اور ان کے ساتھی ریسٹ کیے گئے تھے تو ان سے انڈر بیرل گرنیڈ لانچرز اور ہینڈ گرنیڈز ملے تھے اس کے علاوہ تین کیسز ہمارے کاؤنٹر انٹیلیجنس سیل کے ہیں کیونکہ آپ کو بھی دھیان ہوگا کہ ہماری ڈیفرنٹ ٹیمز نے خاص طور پر کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ٹیم نے دونوں ورٹیکلز جو ہیں لکی پٹیال، کوشل چودری والا اور لارنس بشنوی کالا جتہیڈی والا ان پر سیریز آف ان کے آپس میں کرائم رہے ہیں ایک دوسرے سنڈیکیٹز کے گینس رہے ہیں یا ان کے کوئی ایسے لوگ جن کو انہوں نے ایک سٹارٹ کیا یا انہوں نے اپنا وکٹم بنایا تو وہ ایک کافی دیر سے لگاتار یہ کاروائی چل رہی ہے تو دونوں ورٹیکلز پہ ہی سی آئی کی ٹیم نے اور تمام رنجز کی ٹیم نے لگاتار بہت اچھا ایکسٹینسیل کام کیا ہے سر اس کا کیا ہوتا ہے یہ ٹیم نے ٹیم کیا تھا اور ٹیم کیا تھا کیا اس بابت میں تحریف ہوئی یا ابھی کچھ پتہ لگا ہے کہ موسیٰوالا فیلنگ میں اس کا اس حد تک رول ہے کیونکہ یہ ایک ویزا یا پاسپورٹ پر یہ بھاگا بھی تھا تو ابھی تک کی انہوں نے کیا آیا سر اس ہی میں ایٹ کرو رول کیا تھا ایکزیکٹ اس کی رولنگ میں بیشنز پروائید کیے تھے پلان میں تھا اور اس کا ریلیشن کیا ہے لورنس وشنوی سے ان کے فیبلی ممبرز کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی ریلیشن نہیں ہے بڑی اپن جا بتاتے ہیں کہیں اس کے جو ممبرز لورنس کی جو مدر ہے اور سچن تھپن کی جو مدر ہے لورنس کی جو ماں ہے وہ اس کی مدر کی بوعہ لگتی ہے تو لورنس جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں سگے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اس کو ماما بلاتا ہے اور اس کا نانا اور لورنس وشنوی کا نانا بھی آپس میں بہت قریبی رہے ہیں آپس میں ان کا پریوار کا رشتہ رہا ہے ابھی تک جو فیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے جس بولیرو میں صدو کو چیز کیا گیا وہ اس نے آرگنائز کروائی ویپنز کا ڈسپوزل جو تھا ویپنز جیسا کی ہم جانتے ہیں دو پارٹ میں بڑے ایک پارٹ رہ گیا جو منپریت مانو تھا اور دوسرا جگروپ روپا تھا ایک پارٹ آف ویپن ان کے پاس رہ گئے دوسرے ویپنز جو چار شوٹر تھے پریابرت فوجی تھا دپک منڈی تھا انکت سرسا تھا کشش کلدیب تھا تو ان چاروں کے پاس جو ویپنز رہ گئے وہ روحت گدارہ نے ہینڈل کیے تو ان ویپنز کی جو ہینڈلنگ تھی روحت گدارہ والی وہ بھی سچن تھاپن نے سپروائز کری اس کے علاوہ یہ بہت ہی آرگنائزڈ جیسا کی آپ نے دیکھا کرائیم تھا جس میں کی کینیڈا سے بیٹھا گولڈی براد سگنل ایپ کے ذریعے شوٹر کے دونوں موڈیول سے لگاتار کوڈینٹ کر رہا تھا گاؤں کا آدمی ریکی کر کے فوٹو کھینچ کے کینیڈا کال کر رہا تھا سگنل پہ اور موڈیول لگ لگ تھے شوٹر لگ تھے گاڑیاں لگ تھی ویپن لگ جگہ سے آئے کروس بورڈر ایلیمنٹ تھا کروس بورڈر پاکستان سے جیسا ہم نے پہلے بھی شیئر کیا ہے کی ویپنز جو تھے بڑے ویپن خاص طور پر اس میں انڈر بیرل گرنیڈ لانچر تھا جو اور ایک اے فورٹی سیون تھی وہ آئے تو آپ نے کافی یہ ساری چیزیں پبلک ڈمین میں آلڈی ہیں تو یہ جتنا ارگنائزڈ ایفرٹ تھا اس حساب سے یہ ایک آدمی کا کام نہیں تھا سچن تھپن کیونکہ لارنس کا بہت قریبی ہے اس کا رشتدار بھی ہے اس کے گاؤں کا بھی ہے تو یہ باہر بیٹھا تھا وکرم براد ڈبائی میں تھا یہ اس دن تو ڈبائی میں تھا دو دن بعد یہ باکو ازربائیجان چلا گیا تھا گولڈی کینیڈا میں تھا اور ان کے ایک دو اور ساتھی بھی تھے جو ڈیفرنٹ کنٹری سے الگ الگ کوڈینیشن کر رہے تھے تو یہ ساری باتیں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں تو اس طریقے سے اس کا کافی کافی ٹچ پوائنٹ سپیس کا اہم رول تھا اس پہ ہم نے کری تھی انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا ساؤڈ ڈسٹڈ والوں نے کاروائی کری تھی اور اس کو ایجنٹ کو ہی پکڑ لیا تھا جس نے ان کے پاسپورٹ بنائے تھے اس نے ٹوٹیجا کے نام پہ بنایا تھا انمول نے بھی فرضی نام پہ بنایا تھا اس کو ریسٹ کر لیا گیا تھا ایجنٹ کو اور دیپک باکسر والے میں جس نے بنائے تھے بریلی سے تھا اس کو ہم نے ریسٹ کیا تھا اور بیلی سے کبھر ہے دیکھو جو ایک اورگنائز کرائیم کو ٹیکل کرنے کا پریاس